نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مارننگ اوبر اپوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخباروں کے ساتھ ان اخباروں کی سرکیاں اور ایکسکلوزیو خبریں لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں ایک چھوٹا سا بلٹن لیکن خبروں میں پوری طرح سے بھرپور دیش اور دنیا میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ گھٹنائے گھٹی کہاں کیا ہوا کونسی خبریں اخباروں کی سرکیاں بنی اور اخباروں نے کیا کچھ ایکسکلوزیو طور پر کوریج کی تمام خبروں سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے کچھ ہی منٹوں کے اندر تو سب سے پہلے شروعات کریں گے انگلیش کے کچھ اخباروں کی اور سب سے پہلے بات کریں گے دی ٹائمز آف انڈیا کی پہلی خبر کی فرنڈ پیج پہلی خبر ایزیوم یو آر ووٹنگ فور کیج ریوال ایز پنجاب سی ایم سی سعودیہ دلی کے اپو مکہ منتری منیش سسعودیہ نے کہا ہے کہ جب آپ پنجاب میں ووٹنگ کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ پنجاب کے سی ایم کیج ریوال کو آپ ووٹنگ کر رہے ہیں یہ دماغ میں بالکل نہ آئے کہ کیج ریوال دلی میں رہتے ہیں اور دلی کے سی ایم ہے آپ کیج ریوال کو سی ایم پد کا امیدوار مان کر پنجاب میں ووٹنگ کریں اب سسعودیہ کے اس بیان کے بعد راجنیتی تیج ہو گئی ہے اور قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آخر کیا ہوگا کیا پنجاب میں اگر عام آدمی پارٹی جیت جاتی ہے تو کیا اروند کیج ریوال دلی چھوڑ کر پنجاب چلے جائیں گے کیا وہ دلی میں مکہ منتری پد سے ریزائن کر دیں گے اور پنجاب میں جا کر سی ایم بن جائیں گے باتیں بہت ساری ہیں قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر سے سعودیہ نے ایسا کہا تو کیوں کہا کس بل پر انہوں نے یہ بات کہی کیا کیج ریوال دلی چھوڑ کر پنجاب جانا چاہتے ہیں کیا پنجاب کی سیاست میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی رہے ہیں اروند کیج ریوال یہ وہ تمام سوال ہیں جو اب لوگوں کی زبان پر ہیں سسعودیہ کے بیان کے بعد اگلا رکھ کرتے ہیں درہ ہندو کی خبر کا سپریم کورٹ آرڈرز آرڈٹ آف 30 لیک انجیوز تھرور آف دا کنٹری سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ 30 لاک انجیو کا آرڈٹ کرائے جائے پتہ لگایا جائے کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے کتنی فنڈنگ ہوتی ہے کہاں سے کتنا پیسہ آتا ہے کتنا ٹیکس دیا جاتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ انجیوز بھی ایک بڑا مادھیم بن گئی تھی کالے دھنکو سفید کرنے کا جو ڈونیشن تھی وہ انجیوز کے خاتے میں آنا جا کر پرسنل ایکاؤنٹ میں ٹانسفر کر دی جاتی تھی اس طرح کی بہت سی گڑھ بڑیاں پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ انجیو جو ہیں ان کی کارے پرنالی پر سوال کھڑے ہوئے تھے کہ انجیو جو ہیں کیا واقعی یہ نون پروفٹ آرگنائزیشن ہے یا پھر یہ کالے دھنکو سفید کرنے کا مادھیم ہے اس طرح کی تمام باتیں جب سامنے آئی تو اب سپریم کورٹ جو کی دیش کی سب سے بڑی عدالت ہے سروچ نیایہ لے ہے انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ اب سب انجیو کا تیس لاکھ انجیو کی ایک لسٹ ان کے تیار ہے کہ اب ان کا آرڈٹ کرائے جائے جیسے کہ سٹیٹ وائز آرڈٹ ہوگا تو آپ کو بتا دیں اتر پردیش میں پانچ لاکھ اٹالیس ہزار انجیو ہیں کیرلا میں تین لاکھ انہتر ہزار آندر پردیش دو لاکھ بیانے میں ہزار ویسٹ بینگال میں دو لاکھ چوتیس ہزار تمیل لارو میں ایک لاکھ پچپن ہزار راجستان میں ایک لاکھ تیرہ ہزار پنجاب میں چوراسی ہزار اور دلی میں چھہتر ہزار انجیوز ہیں اور جو اگر ان تمام انجیوز کے اگر بات چیت کی جائے ان کا آرڈٹ کی جائے تو سید بہت بڑا ایک سامنے آسکتا ہے خلاصہ ہو سکتا ہے کہ کتنا پیسہ ان میں آتا ہے یہ دوسرا ڈائم سے رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں دلی میں ام سی ڈی کے ہرطال کی تصویر دیکھ سکتے ہیں حال کہیں اور کا نہیں بلکہ خود دیش کی رازدھانی دلی کا ہے جہاں سڑکوں پر کورے کا امبار لگا ہوا ہے اور ایک شخص ناک پر رمال باندھ کر بدبو سے بچنے کے لیے کورے کے پاس سے گزر رہا ہے یہ حال دلی کا ہے دلی میں ایسا کیوں ہوا ہے یہ آپ دیکھئے کہ سڑکوں سے ترنت کورا ہٹوائے نگم کیونکہ ہرطال کا چھٹوہ دن آج ہے دلی ام سی ٹی میں ہرطال چل رہی ہے اور چھے دن سے یہ ہرطال بدستور جاری ہے پوروی دلی نگر نگم صفحہ کرمیوں کی ہرطال کے کارن پوروی دلی میں سڑکوں پر فیلے کورے اور گندگی کے مدسلے پر ہائی کوٹ نے منگلوار کڑی نظرانی جتائی ماف کیجے گا ناراض کی جتائی ہائی کوٹ نے پوروی نگم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سڑکوں پر بکھرے کورے کچھرے کو ترنت ہٹانے کا آدیش دیا ہے پیٹ نے نگر نگم اور دلی سرکار کو نوٹیس جاری کر جواب بھی مانگا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کی این جی ٹی نے بھی جواب مانگا ہے کہ آخر دلی کی سڑکوں پر کورا کیوں پس رہا ہے اب اس کے بعد جو ہرطال ہوئی ہے اس میں جو یونینز بنی ہوئی ہے ان میں بھی دو بھاڑ ہو گئی ہے ایک فارڈ ایم سی ڈی کے ساتھ ہے اور ایک فارڈ ایم سی ڈی کے اگنز رہے ہیں کچھ سفائی کرمی کام پر لوٹ رہے ہیں اور انہوں نے کئی ٹن کوڑا ہٹایا ہے دلی کی سڑکوں سے لیکن کچھ کرمی ابھی بھی ایسے ہیں جو ابھی اپنی مانگو پر آڑے ہوئے ہیں اور ہرطال پر آڑے ہوئے ہیں بہرال جو بھی ہے لیکن دلی کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی دلی ہے اور دیش کی رازدھانی ہے لیکن سڑکوں پر جگہ جگہ کوڑا بکھنا ہوا ہے دا انڈین ایکسپریس کا رکھ کرتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں ہے کوئی افیکٹ نہیں ہے اصل میں کشمیر کی خوبصورتی ہی یہی ہے کیونکہ اب تھنڈ کڑاکے کی پڑ رہی ہے اور کشمیر میں برف باری کا دور جاری ہے جس کے بعد کالی سڑکیں دکھ رہی ہیں اور چاروں طرف برف کی سفیج چادر دکھائی دے رہی ہے گوڈ مارننگ کشمیر کے نام سے انہوں نے اس تصویر کو چھاپا ہے کیونکہ جب آس صبح دن نکلا تو کشمیر اس طرح کا دکھائی دیا جہاں تک نظر جائے صرف اور صرف سفید برف دکھائی دے رہی تھی رکھ کر دے ایک اور خبر کا دیمورٹرائیزیشن ایفیکٹ دسمبر شارپیسٹ ڈپ ان آٹو موبائل سیلز ان سکسٹین ایئرز یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ سولہ سال کے انترال میں سولہ سال کے بھیتر اپنے نیونتم اس طرح پر گراوٹ ہوئی ہے آٹو موبائل سیکٹر میں نوٹ بندی کا یہ اثر ہے کہ آٹو موبائل سیکٹر میں سولہ سال کی سب سے بڑی گراوٹ درج کی گئی ہے آٹھ نیونبر سے لاغو ہی نوٹ بندی کی مار آٹو موبائل شیط پر بھی پڑی ہے اس سیکٹر میں سولہ سال میں سب سے زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے گھریلو بازار میں یاتری واہنوں کی بکری دسمبر مہینے میں ایک دشملہ تین چھ پرتیشت گھٹ کر دو لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو چوبیس واہن رہی ایک سال پہلے اسی مہینے میں دو لاکھ تیس ہزار نو سو انسٹھ یاتری واہن بیچے گئے تھے گھریلو بازار میں کاروں کی بکری دسمبر میں آٹھ دشملہ ایک چار پرتیشت گھٹ کر ایک لاکھ اٹھاون ہزار چھے سو سترہ واہن رہی ہے تو آٹو موبائل سیکٹر میں برا حال ہے سولہ سال میں سب سے بڑی گراوٹ دیکھی گئی ہے سب سے زیادہ کارے بھی کی سب سے کم کارے بھی کی ہے دسمبرگی مہینے میں اور سب سے کم موٹر سائیکلز بھی کی ہے ٹو ویلرز کی بات کریں یا پھر ہم فور ویلرز کی بات کریں چاروں طرف نوڑ بندی کی مار جاری ہے کیونکہ آٹو موبائل سیکٹر اب بڑی طرح سے دھڑام ہو چکا ہے دینک بہت کر کرتے ہیں اور کل کی سب سے بڑی خبر تھی اور خبر ہے ویڈیو ڈالنے والے جوان کو سرحد سے ہٹایا پلمبر بنا دیا بی ایس ایف کا دعویٰ ہے کہ جوان کا دو ہزار دس میں کوٹ مارشل بھی ہو چکا ہے جوان نے کہا میں گلت تھا تو چودہ بار مجھے آوارڈ کیسے مل گئے اور جوان کی بیوی بولی سرکار تے سرکار تک یہ بات پہنچانی ضروری تھی دیکھئے اب بڑا جھول سامنے آ رہا ہے ایک طرف جوان کے دعوے ہیں تو دوسری طرف بی ایس ایف کے دعوے ہیں آپ کو پچھو سے بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے دراصل پرسو یعنی رویوار کو بی ایس ایف کے ایک جوان نے چار ویڈیو اپنی فیس بک کے ذریعے جاری کر دی چاروں ویڈیو میں اس نے بدحالی پر سوال اٹھا ہے اس نے کہا کہ سرکار ہمیں پورا راشن دیتی ہے جوانوں کو کھانے پینے کے لیے لیکن جو بی ایس ایف کے بڑے عدی کاری ہیں وہ اس راشن کو بیج کر پیسے کما لیتے ہیں اور جبکہ جو کھانا ہمیں ملتا ہے وہ بے حد بھدی کوالیٹی کا ہے اور بے حد خراب کونٹیٹی میں ملتا ہے اس میں اس نے دال پر سوال اٹھائے چائے پہ جلی ہوئی روٹیوں پر پناٹھوں پر سوال اٹھائے کہ ہمیں دہی اچار کچھ نہیں ملتا جو دال ملتی ہے وہ صرف نمک اور حلدی کی میں ملتی ہے اس میں جیرے کا تڑکہ تک نہیں ہوتا لیکن ان سوالوں کے بعد جب دیش بھر سے پرتی گریاؤں کا دور آنا شروع ہوا کیونکہ بات بڑی تھی بی ایس ایف جس کا ہم اتنا سممان کرتے ہیں جس پہ ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں جب بات اس سے جڑی تھی تو فٹا فٹ گری منتری راجناف سنگھ نے بھی جانچ کی آدیش دے دیئے اور بی ایس ایف سے سوال پوچھ لیا جس کے بعد بی ایس ایف کے ڈی جی نے میڈیا کو بتایا کہ جوان کا آپرادک ریکارڈ رہا ہے جو جوان ہے وہ ہمیشہ سے ہی کانٹروبرسیز میں رہنا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی وہ کئی بار اس طرح کی گڑھ بڑیاں کر چکا ہے اور اس طرح جو اس نے آروپ لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور سراسر نیرادہار ہیں لیکن اس کے بعد جب بی ایس ایف نے دعویٰ کیا کہ جوان کا دوہزار دس میں بھی کوٹ مارشل ہو چکا ہے تو جوان نے کہا ہے کہ اگر میں گلت تھا تو چودہ بار مجھے آوار کیسے مل گیا جبکہ بی ایس ایف کا دعویٰ یہ تھا کہ جوان پرموشن چاہتا تھا لیکن پرموشن نہیں ملا اس لئے اس نے یہ حرکت کی لیکن جوان نے کہا کہ مجھے پرموشن بے شک نہیں ملا لیکن مجھے چودہ بار آوار ضرور ملے اور کیگ نے بھی پچھلے سال ریپورٹ دی تھی پاکستان اور چین سیما پر تینات جوانوں کو خراب کھانا ملتا ہے یہ سی ای جی کی ریپورٹ میں دو سال پہلے آ چکا تھا اور اب یہی ایک ویڈیو جاری ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوان نے کہا ہے کہ میں چاہے مجھ پر گاج گر جائے چاہے مجھ پر کارے وائی ہو جائے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس بات کو سامنے لانا ضروری تھا اپنے ساتھیوں کے لئے اس لئے میں نے یہ بلیدان دیا ہے کہ اگر میری نوکری بھی چلی گی تو مجھے افسوس نہیں ہوگا کیونکہ شاید میری شکایت کے بعد باقی جوانوں کو اچھا کھانا ملنا شروع ہو جائے گا وہی جوان کی بیوی کا بھی یہ کہنا ہے کہ سرکار کے کانوں میں یہ بات ڈالنی بہت ضروری تھی اور میرے پتی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کے بعد ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سیما پر جوان جو یہ تینات تھا اس جوان کو سیما سے ہٹا کر اب ہیڈکوارٹر سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور پلمبر بنا دیا گیا ہے تو کل پورے دن جھال مل رہا دوسری طرف بی ایس اپ پر بڑے سوال تھے دوسری طرف جوان پر بھی سوال اٹھ رہے تھے خیر معاملہ بھی بھی جاری ہے دیکھنا دلچسک ہوگا کہ آگے آگے جب جانچ پڑے گی تو کیا کچھ چیزیں سامنے آ پائیں گی پنجاب کیسے کا رکھ کرتے ہیں اور خبر نوٹ بندی سے ایک بار پھر جوڑی ہے نوٹ بندی کی صلاح سرکار نے نہیں دی تھی یہ کہنا ہے ریزر بینک آف انڈیا کا یعنی کی آر بی آئی کا یہ کہنا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سرکار یہ دعوے کر رہی تھی کہ نوٹ بندی وقت کی ضرورت تھی اور آر بی آئی نے اس کی مانگ کی تھی کہ نوٹ بند کر دینے چاہیے جو بڑی کرنسی ہے اس پر بین کر دینا چاہیے جیسے کی پاسٹور ہزار کے نوٹ ہیں لیکن جب آٹیا ہی لگائی گئی سنسدیہ سمیتی کو پتر لکھا گیا اس میں اسی صلاح کے بعد آر بی آئی بورڈ نے کتنا بڑا ایک چیز نکل کر سامنے آئی ہے اسے خلاصہ تو نہیں شاید کہہ سکتے لیکن خلاصے سے کم بھی نہیں ہے کیونکہ جو سرکار یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ آر بی آئی نے مانگ کی تھی کہ نوٹ بند کر دینے چاہیے وہیں آر بی آئی کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ صلاح ہماری نہیں بلکہ سرکار کی تھی اور سرکار نہیں نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا ایک اور خبر کا رکھ کرتے ہیں بجٹ مددے پر سرکار نے چناو آئیوک کو جواب دیا ویدان سبا چناو سے پہلے کیندریہ بجٹ پیش کیے جانے کے خلاف وپخش کی شکایت پر سرکار نے آج یعنی کل چناو آئیوک کے سامنے اپنا پخش رکھا اور بجٹ سطر پہلے بلانے کے نرنپ کا بچاو کیا دراصل معاملہ یہ تھا کہ بجٹ کا دن جو تھا وہ چناو کے بیچے میں پڑھ رہا تھا جس کے بعد تمام وپخش ایک طرفہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بجٹ میں اگر سرکار لوگ لباونے وعدے کرتی ہیں تو اس سے ووٹ بینک پر کافی اثر پڑے گا اور ووٹ بی جے پی کے پخش میں جا سکتے ہیں جس سے ہمارا نقصان ہوگا اس لئے بجٹ کو ہٹا دیا جائے لیکن جس کے بعد چناو آئیوک نے سرکار سے سوال پوچھا اور کہا کہ اب آپ بجٹ کی تاریخ میں کیا کچھ بدلاؤ کرنا والے ہیں تو کل سرکار نے چناو آئیوک کو جواب دیا اور کہا کہ سرکار نے وپخش کے آروفوں کو خارج کر دیا ہے بجٹ پورے دیش کا ہے کیول کچھ راجوں سے جڑا ہوا یہ مدہ نہیں ہے اس لئے نہ چناو کی تاریخ بدلے گی اور نہ ہی ہم بجٹ کی تاریخ بدلنے والے ہیں بجٹ اپنے نردارت سمیں پہ آئے گا جب آتا ہے اور بجٹ سے ایسا کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے یہ کہنا سرکار کا ہے جبکہ وپخش کا کہنا کچھ اور ہے ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں چالیس خرب پر آئے کر کی نظر انکم ٹیکس کی نظر ہے چالیس خرب پر نوٹ بندی کے بعد پرانے نوٹوں میں جمع کرائی گئی یہ راشی اور چھے دشملہ آٹھ زیرو لاکھ خاتوں کا سرکاری ڈاٹا بیس نے ملان نوٹ بندی کے بعد بینکوں میں جمع ہوئی کل راشی میں چار لاکھ کروڑ یعنی کی چالیس خرب روپے کا پر آئے کر ویباگ کی نظر ہے ویباگ نے اس راشی پر کر چوری کا سندیج اتایا ہے یہ دھن دس نومبر سے تیز دسمبر کے بیچ پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹوں میں جمع کرائی گیا ہے قریب پینتالیس ہزار کے نوٹ بازار میں چرائے اچھا یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو پرانے نوٹ بینکوں میں جمع کیے گئے تھے ان پیسوں پر اب آئے کر ویباگ کی نظر ہے ہزاروں کروڑوں کا کاردھن بھی ملا ہے اسی ہزار کروڑ روپے کے کرز کا نگت بھکتان کیا گیا بیالیس ہزار کروڑ ان خاتوں میں جمع کرائے ہیں جن میں پین وے انہ جانکاری ایک ہے پچیس ہزار کروڑ روپے بینکوں میں ورشوں سے نشکرے خاتوں میں جمع ہوئے اور دس ہزار سات سو کروڑ روپے پروتر راجیوں میں جمع کرائے گئے سولہ ہزار کروڑ روپے ویبین سہکاری بینکوں میں جمع کرائے گئے تیرہ ہزار کروڑ روپے گرامین بینکوں کے ذریعے جمع کرائے گئے اب سوچئے کتنا بڑا کالا تھا نکل کر سامنے آ رہا ہے چاہے بات ہو جندھن کھاتوں کی یا پھر بات ہو ایسے ایک آرٹس کی جو کی لمبے سمیسے بند پڑے تھے لیکن چاروں طرف جب ڈوڑ بندی ہوئی تو روپے جمع کرانے کی بار لگ گئی اور لگاتار پیسے جمع کرانے کا سلسلہ پڑتا ہی چلا گیا اب آئے کر ویباگ جانچ کرے گا اور دیکھے گا کہاں سے کتنا پیسہ آیا ہے اور اب اس پر آئے کر ویباگ کی پوری پوری نظر ہے دینی جاگران کا رکھ کرتے ہیں پردیش میں کڑاکے کی تھنڈ جاری تین کی موت ایک طرف تھنڈ بڑھ گئی ہے تو فصلوں کو فائدہ ہوا ہے کسانوں کو فائدہ ہوا ہے جو گہوں کی فصل آنے والی ہے اس کے لیے فائدہ کی تھنڈ ہے یہ لیکن دوسری طرف تھنڈ سے جہاں رات ملی ہے وہیں آفت بھی شروع ہو گئی ہے کل سب سے تھنڈا دن درج کیا گیا ہے اس سال کا اور کل دلی اور انسی آر کے جو تاپمان تھا وہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ درج کیا گیا ہے لیکن اس کے بیچ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کڑاکے کی تھنڈ سے تھوڑی دکھت بات ضرور ہے اکسٹھ سال سے رہ رہا پاکستانی گرفتار کل دلی سے سٹے گازی آباد میں ایک ادھیر عمر کے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے آروپ یہ ہے کہ یہ بینا پتے ٹھکانے اپنے پتا کے ویزا پر اکسٹھ سال سے بھارت میں رہ رہا تھا جس کے بعد کل پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے بڑا گڑ بڑ جھالا سامنے آیا ہے پہچان پتر بنوانے اور پروپٹی کھریدنے کے آروپ میں یہ گرفتار ہوا ہے ویزا کا لگاتار نوینی کرن کرا کر یہی رہ رہا تھا یہ آروپی پاکستانی ناغری کہہ لیکن ساٹھ سال سے بھارت میں رہ رہا تھا یعنی آزادی کے کچھ دن بعد سے ہی یہ بھارت آ گیا اور تب سے یہی پر رہ رہا تھا آگلی خبر کروک کرتے ہیں وائیبرنٹ گجرات سمیٹ جو گجرات میں اس وقت جو بڑا فیسٹیول چل رہا ہے وائیبرنٹ گجرات کے نام سے وہاں پر پی اے موڈین اپنے بھاشن میں کہا ہے کہ آرثک صداروں سے پیچھے نہیں ہٹے گی سرکار یہ کہنا ہے پی اے مرنیدر موڈی کا تنتر بنے گا برشنچار مکت کاروبار ہوگا اور سگم ڈھائیس سال میں ہوئے پریاسوں کے دکھنے لگے نتیجے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بھاشن میں بڑی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا ہے برشنچار مکت ہو گیا ہے تنتر روزگار کو بڑھاوا دیں گے دیاپار کو بڑھاوا دیں گے اور جو ڈھائی سال سے ہم نے کام کاج کی ہیں اب ان کا اثر دکھنا شروع ہو گیا ہے یہ باتیں پی اے موڈین نے کہی ہے انہوں نے روزگار پر بھی جور دیتے ہوئے کہا کہ اب روزگار کو بڑھاوا ملے گا کیونکہ جس طرح سے انڈیا میں یوت کی بھرمار ہے تو ہمیں اس یوت پاور کا اچھا استعمال کرنا ہوگا تب ہی ایک انڈیا جو ہے اسے بہتر اکنومی بنایا جا سکتا ہے ہمارے جوالہ کرو کرتے ہیں پاس سو اور دو ہزار کے نقلی نوٹ پرنٹ کرنے والے دو گرفتار کل دلی پولیس نے ایک بڑا خلاصہ کرتے ہوئے دو لوگوں پر شکنجا کا سا ہے ان میں سے ایک گریفک ڈیزائنر ہے گریفک ڈیزائنر وہ ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں جو کمپیوٹر کے ذریعے سوفٹ ویئر کی مدد سے چیزوں کو بناتے ہیں انہیں ڈیزائن کرتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ تصویریں آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں انہیں ڈیزائن کیا جاتا ہے جیسے کی یہ ایڈمٹائزمنٹ ہے یہ کچھ ایڈز ہیں یہ گریفک ڈیزائنر اس طرح کے ڈیزائن کرتے ہیں نیوز چینلز پہ بھی آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا گریفک ڈیزائنر کس طرح سے گریفکس بناتے ہیں اور جن کے مادہم سے آپ کو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں ایسے ہی گریفک ڈیزائنر نے کہتے ہیں کہ جب اکل کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وہ بڑا وناش کر سکتی ہے ٹیلنٹ تھا پڑھا لکھا نوجوان ہے ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے تو دوسرا گریفک ڈیزائنر ہے لیکن دونوں نے جب دماغ لگایا تو نقلی نوٹ ہی جاری کر دیئے انہوں نے فیک کرنس ہی جاری کی پانچ سو اور دو ہزار کے پچھلے بیس دن میں لوگ خرج کر چکے ہیں کیرانہ کی دکان پر کپڑوں کی دکان پر جوتوں کی دکان پر سبزی بھاجی کے لیے یہ پینٹالیس ہزار روپے اب تک مارکٹ میں ٹھکانے لگا چکے ہیں کل پولس نے انہیں پکڑ لیا کمپیوٹر اور سکینر سے نقلی نوٹ بناتے تھے آروپی گریفک ڈیزائنر پہلے سو روپے کا نوٹ بنا کر بیچتے تھے اور اس کے بعد جب یہ کامیاب ہوئے ملائم اکھلیش میں ڈیڑھ گھنٹے تک بات چیتے لیکن نہیں پگلی برفر بات ہے یوپی کی سیاست کی اتر پردیش کا سب سے بڑا سیاسی کنبا ان دنوں اندر انہی کرہ سے جوج رہا ہے بات ہے اکھلیش یادف سی ایم اور ان کے پتا یعنی سپا سپریموں ملائم سنگھ یادف کی کیونکہ دونوں میں اس وقت گھماسان چل رہا ہے اب کل دونوں کے بیچ میں کل ڈیڑھ گھنٹے تک ملاقات کا دور جاری ہوا دونوں نے اپنے گلیش شکے رکھے لیکن بات نہیں بن پائی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی مانگ سے سہمت نہیں ہو پائے جو بات ستروں کے مطابق یہ بات پتا چلی ہے کہ جو مانگ ہے وہ ہے ادھکش پد کو لے کر ملائم بھی اڈگ ہے اور اکھلیش بھی اڈگ ہے دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے سے سراسر بچتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی اب ٹوپنے کے قدار پر ہے پارٹی میں دو پھاڑ ہو چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا پھاڑ کس پر بھاری پڑتا ہے کھر دو گھنٹے کی ملاقات لیکن بے نتیجہ رہی نہیں پگلی برف کا مطلب یہی ہے کہ جو دونوں کے مند میں ایک چیزیں تھی وہ سہمت ہی نہیں بن پائی مددوں پر اور اس کا وجہ یہ ہوئی کہ ابھی بھی جو ملاقات تھی وہ بے نتیجہ رہی ایک اور خبر کروک کرتے ہیں بسم اللہ خان کی شہنائی پوتے نے موج مستی کے لئے چورا کر بیچی آپ کو بتا دیں شہنائی وادخ بسم اللہ خان کی شہنائی کچھ دن پہلے چوری ہو گئی تھی چاندی کی چار شہنائیاں چوری ہوئی تھی جس کے بعد پولیس میں ریپورٹ درج کر آئے گئی تھی لیکن گھر کا بہدی لنکا ڈھائے چور تو گھر میں ہی نکلا پتا چلا ہے پولیس کی جانچ میں کہ بسم اللہ خان کے پوتے نے ہی ان کی بیش قیمتی شہنائیوں کو چورا کر بازار میں بیش دیا تھا محض سترہ ہزار روپے میں چاندی کی چار شہنائی بیچ دی گئی جو کہ ایک دھرور کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے شہنائی وادخ جن کے بعد استاد بسم اللہ خان کے گزر جانے کے بعد شہنائی کا ایک یک ختم ہو گیا ایک بڑا ستارہ دنیا کو الویدہ کہہ گیا اور انموحل دھرور چھوڑ گیا اپنے دیش میں لیکن پوتے نے قدر نہیں کی اور موج مستی کے لیے یہ چاندی کی شہنائی ہی بیش جالی شاید ہمارے لیے یہ چیز بہت بیش قیمتی ہے دیش کے لیے ایک بڑی دھرور ہے کہ جس شہنائی کو بجا کر استاد بسم اللہ خان بڑا سما بانتے تھے اس شہنائی کی قدر اس کے گھر میں ہی نہیں کی گئی اور پوتے نے اسے بیج کر موج مستی کے لیے پیسے جھٹا لیے خیر معاملہ سلٹ گیا ہے اور پولس نے پوتے کو گرفتار کر لیا ہے نوٹ بندی کے بعد جمع رقم میں ٹیکس چوری نوٹ بندی کے بعد جو جمع رقم کر آئی گئی ہے اس میں اب ٹیکس چوری کیا جا رہا ہے اور اب ٹیکس پر نظر ہوگی اکنومی میں تیجی لانے کے لیے یواؤں کے لیے موقع بنانا ضروری آئیٹی ویباغ جلد بھیجے گا نوٹس جو خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ چالیس خرب پر آئیکر کی نظر ہے اسی خبر سے جڑا ہوا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب آئیکر ویباغ جلدی ہی نوٹس بھیجنے جا رہا ہے جن خاتوں میں اب رقم جمع ہوئی ہے جن میں کبھی موٹی رقم جمع نہیں ہوئی اب ان لوگوں کو نوٹس بھیج کے قارن پوچھا جائے گا کہ آخر یہ پیسے آئے تو کہاں سے آئے فلیٹشیٹ پڑھی آپ تین سے چار لاکھ کروڑ روپے کی جمع رقم میں ٹیکس چوری کا شک سات دسملف تین چار لاکھ کروڑ کی کل راشی بینکوں میں ڈیپوزٹ کی گئی ساٹھ لاکھ خاتوں میں ہی جمع کرائے گئے دو لاکھ کروڑ روپے اسی ہزار کروڑ روپے کی لون پر کیا گیا ناگد بھوکتان اور پچیس ہزار کروڑ روپے نشکریہ بینک خاتوں میں کرائے گئے جمع یہ جو تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے خلاصے ہوئے ہیں نوٹ بندی کے بعد نوٹ بندی کے بعد جو بینکوں میں جمع رقم کرائے گئی ہے اس کی آپ دیکھیں کتنی بھاری ماترہ میں رقم جمع کرائے گئی ہے آخر کہاں چھپا تھا یہ پیسہ کس کے خاتوں میں جمع تھا کیا بوریوں میں بھراتا یا لوگ گدوں میں بھر کر اس پر سوتے تھے یہ بڑا سوال ہے کہ آخر اتنا پیسہ کہاں تھا جو اب نکل نکل کر سامنے آیا ہے تو یہ تمام خبریں جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اس بلٹن کے جاریے چھوٹا سا بلٹن تھا لیکن گھفروں سے پوری طرح سے بھرپور تھا دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں آپ نے دیکھی ہیں ان اس چھوٹے سے بلٹن کے ذریعے کل پھر اسی وقت آپ کو سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ اور ایکسکلوزیو خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com تو فراہ ہمیں دیجئے اجازت نمسکار